اچھلے ہفتے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے اختصاراً آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ بارویں پارے میں ذکر کیا ہے اور باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صورت سورہ یوسف کے نام سے قرآن پاک میں نازل کی ہے دیکھیں پورے قرآن پاک کے اندر چھ ہزار سے زائد آیتیں ہیں اور ان آیات میں پانچ سو آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے احکام ہیں احکام کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکاة، حج، قربانی، جائز، ناجائز، کاروبار، تجارت، معیشت یہ احکام ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی قرآن پاک کی آیات بقیہ ہیں ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے پچھلی امتوں کے واقعات کو ان کی مثالوں کو اور پچھلے نبیوں کے حالات اور واقعات کا ذکر کیا ہے یعنی ان میں واقعات ہیں، مثالیں ہیں، نصیحتیں ہیں ہمارے لئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک واقعہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بلکہ بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری عبرتیں ہمارے لئے اس واقعے کے اندر موجود ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اللہ تعالی مہیا فرماتے ہیں اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیسے ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کی ایک چھوٹی بستی سے اٹھا کر مصر جیسے تہذیب یافتہ ملک کا وزیر خزانہ بنانا تھا اور وہاں کا بادشاہ بنانا تھا تو اس لیے یہ سارے واقعات رنوما ہوئے بساوقات ایسا لگتا ہے کسی چیز میں کہ یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دے ہیں یہ چیز انسان کے لیے مصیبت والی چیزیں لیکن بعد میں جب اس چیز کے نتیجے نکل کر سامنے آتے ہیں تو پتا یہ لگتا ہے کہ وہ چیز انسان کے حق میں بہتر تھی اور ایسے بے شمار واقعات ہیں انہی واقعات میں سے حضرت یوسف کا یہ قصہ ہمارے لئے عبرت ہے ہمارے لئے اس کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں ابھی آپ اس کو یوں سمجھئے حال ہی میں ہمارے ملک ایک عالی مدین ہے حضرت معنی کلیم صدیقی صاحب ان کو گورمنٹ نے جیل میں ڈال دیا ترہ ترہ کے الزامات لگا کر الحمدللہ دو دھائی سال کے بعد وہ جیل سے باہر آ گئے لیکن اللہ تباہ اس عمر میں یعنی سیونٹی پلس ان کی عمر ہیں اسی کے آس پاس اس عمر میں گورمنٹ نے ان کو جیل میں ڈالا ایسے پیرانہ سالی کی حالت میں لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا جیل کے اندر سیکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلیمہ پڑھا اور ایک واقعہ تو ایسا سامنے آیا کہ ایک پنڈت تھا جو جیل میں بھی تین بجے سے لے کر آٹھ بجے تک پوجہ کرتا تھا اور حضرت کسی کیس میں وہ اندر چلا گیا حضرت نے اس سے ملاقات کری باتشیت کری اور حضرت نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا توحید کے بارے میں بتایا تو پتہ یہ لگا کہ وہ حضرت کا گرویدہ ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا اور جیل میں اس نے سارے روزے بھی رکھے اور ساری تراویح بھی اس نے حضرت کے ساتھ عدا کری تو اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کام کرتا ہے یا کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر پوشیدہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کچھ کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو جیل کے اندر ان سے کام لینا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے کہ گورنمنٹ نے ان کو جیل میں ڈالا اسی طریقے سے حضرت یوسف کا جو قصہ ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے کے اسباب بنے کنعان ایک چھوٹی سی بستی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں حضرت یاکوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں چھوٹی سی بستی ہیں غریب لوگ ہیں جھوپل پٹی ڈال کر اپنا گزارہ کرتے ہیں کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اب ایک غریب کا بچہ مصر جیسا تہذیب یافتہ ملک جیسے کہ آج کے دور میں امریکہ چائنہ اور برٹین یہ ترقی یافتہ ملک ہیں تہذیب یافتہ ملک ہیں کوئی ایک بندہ جو کسی گاؤں کا رہنے والا ہو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ برٹین کا وہ بادشاہ بن جائے گا لیکن اگر اللہ کو بنانا ہو تو اللہ پھر اس کی ویسے اسباب بناتا ہے ظاہری طور پر یہ لگ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے پریشانی پہنچ رہی ہے لیکن اس پریشانی کے بعد جو اگلا اسٹیپ آنے والا ہے وہ خوشی کا اسٹیپ ہے اس دشواری کے بعد جو عزت کا مقام آنے والا ہے جس کو قرآن نے کہا انہم معل عسری یسرہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظامات شروع سے ہی کیے کہ حضرت یعقوب کے گیارہ بیٹے تھے وہ گیارہ بیٹے دوسری بیوی سے تھے دو بیٹے دوسری بیوی سے تھے بنیامین اور یوسف حضرت یعقوب میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بے انتہا محبت کرتے تھے جس کی چھڑ ان بھائیوں کو ہوتی تھی کہ یہ ہمارے والدیں محترم ہم سے کم محبت کرتے ہیں اور ہمارے بھائی یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ چھڑ ان کے اندر تھی تو ایک دن انہوں نے پلاننگ کر لی اور یہ پلاننگ یہ کری کسی طریقے سے ہم اپنے بھائی کو ہلاک کر دیں مار دیں قتل کر دیں تاکہ یوسف کی وجہ سے ہمیں محبت کم ملتی ہیں جب یہ راستے سے ہٹ جائے گا تو ہمیں اپنے باپ کی پروپر محبت ملے گی پوری محبت ملے گی اسی درمیان حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اذ قال یوسف لی ابیہ یا ابتی انی رأیتو اہاد عشر کوکبوں والشمس والقمر انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ اے میرے ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ گیارہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں رأیتو اہاد عشر کوکبن والشمس والقبر چاند سورج ستارے وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یاقوب کیونکہ نبی تھے وہ سمجھ گئے خواب بہت اچھا خواب ہے انہوں نے کہا یا بنی لا تخصص رؤیا کعلا اخوتی کا انہوں نے کہا میرے بچے میرے بیٹے میرے پیارے لال تو اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا اگر تو نے ان کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کر دیا تو کوئی نہ کوئی مکر اور فریب کر کے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ حضرت یاقوب سمجھ رہے تھے یہ خواب ایک جامع خواب ہے اس کی تعبیر بہت عمدہ ہے کہ میرے یوسف کو اللہ تعالی سرداری عطا کریں گے خیر بھائی تو اس وقت سے چڑھا کرتے تھے اور آخر کار انہوں نے پلاننگ کری کہ کسی طریقے سے ہم یوسف کو حلا کر دے ایک اجتماع بلائیا انہوں نے گیارہ بھائیوں کا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ختل کرنا تو مناسب نہیں ہے ایسا کرو ہم یوسف کو لے چلتے ہیں اور وہیں کہیں جنگل میں چھوڑی آئیں گے کسی کونے میں ڈال دیں گے کہ بعض مسافر آئیں گے اس کو کونے سے اٹھا کر لے جائیں گے یہ ٹھیک رہے گا ہم سے جدہ ہو جائے گا قتل کرنا مناسب نہیں ہے تو باقی بھائیوں نے اس کی اس رائے پر متفق ہوگر لبائے کہا کہ ہاں یہ رائے ٹھیک ہے قتل نہیں کریں گے بلکہ جنگل میں لے چلیں گے کسی بھائی آبان جنگل میں لے چلیں گے وہاں کونے میں ڈال دیں گے کوئی مسافر آئے گا پانی بھرنے کے لئے ڈول ڈالے گا اس کو لے کر چلا جائے گا تو اس رائے پر اتفاق ہوا اور انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ والد محترم یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہو بتاو یہ گھر میں پڑے پڑے بور ہوتا ہے آپ ارسل ہمانا غدن یرتع ویالعب وینہ لہو الحافظون آپ ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ ہم جس طریقے کھیلیں گے کھلیں گے کودیں گے ہمارے ساتھ یہ بھی کھیلے گا کودے گا موج مستی کرے گا اور ہم اسے سیر کرائیں گے تو والد نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کبھی اس کو بھیلیا نہ کھا جائے اسے کوئی بھیلیا نہ کھا جائے اور تم کھیل کود میں لگے رہے جاؤ انہوں نے کہا ایسا کیسا ہو جائے گا ایسا کیسا ممکن ہوگا کہ ہم اتنے سارے ہیں ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیلیا کھائیں ایسا possible نہیں ہے آپ اس سے بے فکر رہے آپ ہم پر اتمنان رکھیں ہم اپنے بھائی کے محافظ ہیں اور ہم تو قوی ہیں طاقت پر اتنے سارے ہیں بھیلیا کیا بگاڑ لے گا مانا آخر کار چاروں نہ چار حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ لینا پڑا انہوں نے ان بھائیوں کے ساتھ اللہ کے بھروسے ان کو بھیج دیا اور یہ سارے فیصلے تقوینی طور پر اللہ کی طرف سے مقدرت ہے یہ ہونا تھا حضرت یوسف نہ جاتے تو کوئے میں نہ پھیکے جاتے کوئے میں نہیں پھیکے جاتے تو مسافر ان کو نہیں وہاں سے اٹھاتے مسافر نہیں اٹھاتے تو وہ نہیں بیچے جاتے وہ نہیں بیچے جاتے تو وہ مصر کے قید خانے تک نہیں پہستے اور مصر کے قید خانے تک نہیں پہستے تو وہ مصر کے بادشاہ کیسے بنتے یہ سارے تقوینی فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے وقتی طور پر بڑی تکلیف جہل نہیں پڑ رہی تھی یوسف کو اور ان کے والد حضرت یعقوب کو خیر وہ بھائی لوگ لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے اپنی پلاننگ کے تحت ایک کوئے کے اندر یوسف کو ڈال دیا اس کے اندر پھیک دیا اور ان کا کرتہ اتار لیا اور اس کرتے میں خون لگا کر وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے روتے ہوئے اور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ لیں کہ بھائی ایسا بڑا غضب ہو گیا اور یوسف کو تو بھیلیے نے کھا لیا والد محترم نے کہا لا اس کا کرتہ مجھے دکھاؤ تو والد محترم جو کرتہ دیکھا تو کرتہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا اگر کوئی بندہ اس پر بھیلیہ اٹیک کرے گا یا شیر اٹیک کرے گا یا کوئی بھی جانور اٹیک کرے گا اس کے کپلے تو پہلے پھٹیں گے کرتہ برکور صحیح اور سالم کرتے میں کوئی نشان نہیں کہیں سے پھٹن نہیں کہیں سے سلائی نہیں ادھلی تو حضرت یعقوب پہچان گئے کہ میرے ان بیٹوں نے غداری کی ہیں اور کہیں نہ کہیں یوسف کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا ہے برا معاملہ کیا ہے لیکن انہوں نے کہا اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ وہ جھوٹا خون لگا کر لائے حضرت یعقوب نے جب اس کو دیکھا سمجھ گئے کہ گلبلی ہے لیکن کہا فَصَبْرٌ جَمِيل اب تو میرے لئے صبر کرنا ہی بہتر ہے اب میں یہ کہوں گا کہ تم نے یہ حرکت کری ہے تو مزید یہ میرے مخالف ہو جائیں گے اور کچھ کر سکتے ہیں اللہ المستعان وعلیٰ ماتصفون اور اللہ ہی مددگار ہے اللہ ہی حامی اور ناصر ہے انہوں نے صبر کیا اب ادھر جس کونے کے اندر وہ ڈال کر آئے تھے وہ کونے ایسا تھا اس کے اندر پانی نہیں تھا کئی سو سال سے ایسی بند پڑا ہوا تھا لیکن وہاں سے ایک قافلہ گزرا قافلے کو پیاس لگی تو قافلے باروں نے کہا کہ یہاں کونہ ہے چلو ہم اپنا ڈول ڈال کے پانی نکال کر اپنی پیاس بجاتے ہیں جب انہوں نے اس کے اندر ڈول ڈالا تو دیکھا کیا حضرت یوسف نے سوچا میرے بھائیوں کو ترس آ گیا ہے محبت آ گئی ہے وہ دوبارہ مجھے نکالنا چاہتے ہیں اس ڈول کے اندر بیٹھ کر باہر کو آ گئے جب باہر کو آ گئے اب وہ تمام کے تمام لوگ خوش ہو گئے اور اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ بھئی یہ تو کیا ہے قیمتی چیز ہیں اس کو تو ہم بیچ دیں گے اس کے ذریعے سے ہم پیسے کم آ لیں گے خیر قافلے والوں نے حضرت یوسف کو اپنے پاس چھپا لیا اور لے جا کر مصر کے بازار میں انہوں نے اس کو باقیدہ جس طریقے سے بازار میں لوگ اپنی چیز بیچنے کے لیے آتے ہیں انسان بھی بکا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام چیزیں ختم کر دی کہ اب انسان کو اس طرح بیکا نہیں جائے گا بیچا نہیں جائے گا غلط ہے انسان کی خرید و فروخت لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو پکڑا کہیں بھی جا کر بیچ دیا پھر وہ غلام بن جاتا تھا پوری زندگی وہ غلامی کرتا رہتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے کر اب خریدار گزر رہے تھے تو مصر کی فوج کا جو بہت بڑا عہدے دار تھا ایک وزیر تھا اس عہدے پر فائز ہونے والے شخص کو بولتے تھے عزیز مصر ایک تو مصر کا بادشاہ تھا وہ الگ تھا مصر کی جو فوج کا بڑا جرنیل تھا وہ ایک وزیر تھا منسٹر تھا اس کو وہاں کہتے تھے عزیز مصر جیسے کہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون اور وزیر کا لقب کیا ہوتا تھا عزیز کیا ہوتا تھا عزیز تو عزیز مصر نے اس کو خرید لیا خرید لے کے بعد میں اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اکرمی مفواہ عسا ان ینپعنا ان نتقیدو ولدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مفواہ کہ اس کو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رکھنا ہے اس سے غلاموں والا سلوک نہیں کرنا ہے قریب ہے کہ ہم کو نفع دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں ہم اس کو اپنا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اس کو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رکھو دیکھو اللہ نے کیا انتظام کیا ایک جھوپل پٹی میں رہنے والا شخص کنعان ایک چھوٹی سی بستی ایک گاؤں جہاں غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ انتظام کیا کہ مصر کے محل میں پہنچا دیا اور بعد ایک وزیر کے گھر میں پہنچا دیا بڑی عزت اور وقار کے ساتھ حضرت یوسف رہنے لگے خیر دیرے 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 حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے بڑے ہی بے انتیا خوبصورت اور بڑے ہی حسن والے تو اب جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے ساتھ مکر کرنا چاہا فریب کرنا چاہا وہ ان پر عاشق ہو گئی اور اس کی نیتوں میں فطور آ گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اس کی خواہش کو پورا کریں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس پر دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں آخر کار اس نے ایک دن موقع پا کر اس نے دروازہ بند کر لیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَاقْ وَقَالَتْ حَيْتَلَكْ اس نے کہا آہ میرے قریب آجا حضرت یوسف علیہ السلام نے مَعَادَ اللَّهِ اِنَّهُ أَحْسَنَ مَثْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ حضرت یوسف نے کہا نئی میں ایسا نہیں کر سکتا میرے آقا نے عزیز مصر نے مجھے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا ہے میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا مَعَادَ اللَّهِ 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 کی پناہ ہے اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ ظلم میں نہیں کروں گا میں یہ ظلم نہیں کروں گا یہ غلط حرکت میں نہیں کروں گا مَعَادَ اللَّهِ 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 جب اس نے دیکھا کہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ جھپٹی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے دروازہ بند تھا لیکن من جانب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دروازہ کھل گیا اور حضرت یوسف آگے آگے بھاگ رہے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے جیسے ہی سامنے اچانک اس کا شوہر اور اس کا چچازاد بھائی سامنے آ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑ لی گئی اور اب کیا میرا عیب کھل جائے گا اچانک وہ شور مچانے لگی کہ عورت کی فطرت میں مکاری مری ہوئی ہے وہ شور مچانے لگی کہ دیکھو یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور یہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا اس طرح کی باتیں کرنے لگیں تو جو اس کا بھائی تھا اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت گناہ گار ہے عزید مصر کی بیوی آخر کار کرتہ چیک کیا گیا تو کرتہ آگے سے پھٹا نہیں تھا بلکہ پیچھے سے پھٹا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اسی کا ہی مکرو فریب ہیں دجل ہیں یوسف اس معاملے میں کوئی خطاکار نہیں ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے بادشاہ بھی اس بات کو سمجھ گیا لیکن کرتا کیا بیوی تھی اور آخر کار یوسف اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اس کو درگزر کر دیں اس کو معاف کر دیں اگنور کر دیں اور آپ آرام سے رہیے اب اس واقعے کا چرچہ پورے محل میں پورے شہر میں پورے مصر میں ہونے لگا پورے شہر میں اس کا چرچہ ہونے لگا کہ بھئی بتاؤ بڑی عجیب بات ہے بڑا عجیب معاملہ ہے ایک بادشاہ کی بیوی ایک وزیر کی بیوی اپنے ادنا سے غلام پر عاشق ہو گئی اپنے ادنا سے غلام کو اس نے دل دے دیا اور اس طریقے کی حرکت کریں اور جو عزیز مصر تانہ دیتی ہو اب میں تمہیں بتاتی ہوں اس نے باقاعدہ طور پر شہر کی جو عورتیں اور محل میں رہنے والی جو عورتیں تانہ دیتی تھیں اور طرح طرح کے کومنٹس کرتی تھیں ان کو دعوت پر بلایا اور یہ کہا کہ آؤ میرے ہاں تم لوگوں کی دعوت ہے ایک لمبا چوڑا دسترخان لگا دیا لگانے کے بعد میں اس پر فروٹس رکھ دیئے اور سب کے ہاتھ پر ایک چھوڑی دے دی کہ یہ پھل کھاؤ کٹو اور کھاؤ کٹو اور کھاؤ اب جب وہ عورتیں کھانے میں مدن ہو گئیں کھانا کھانے لگیں پھر یوسف کو کہا کہ یوسف ذرا باہر آؤ یوسف ذرا باہر آؤ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے ان عورتوں کی نظر پڑی تو اس درجے ان ہماک کے ساتھ ٹک ٹکی بانھ کے وہ عورتیں دیکھنے لگیں کہ انہیں احساس ہی نہیں وقت ہم کہا گئے قرآن کا بیان ہے قرآن کا وہ کہنے لگیں کہ یہ انہوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہیں یہ تو کوئی کریم بزرگ فرشتہ ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت اتنا حسن کہ وہ ان کی نظریں ٹھک گئیں نظریں ہٹنے کو تیار نہیں انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اب مصر کی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا اچھا تم مجھے تو بہت تانہ دے رہی تھی کہ ایسا کر دیا ایسا کر دیا اب تمہارا کیا ہوا اب تمہارا کیا ہوا یہ تم نے کیا حرکت کری ہے کہ ایک انسان کی چکر میں تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا تو آخر کار سب کی زبانیں بند ہو گئیں اور اس کے بعد اس واقعے کا بہت زیادہ چرچہ ہوتا رہا چرچہ ہوتا رہا آخر کار جو عزیز مصر تھا اور یہ یہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو منامت کرتی کبھی کچھ کرتی کبھی کچھ کرتی وہ دھمکیاں دیتی کہ میں تو یہ جیل بھیجوا دوں گی یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے اے اللہ اس عورت کے فتنے سے بچا لیں بھلے ہی میں جیل چلا جاؤں مجھے جیل تو گوارہ ہے لیکن اس عورت کے فتنے سے بچا لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو ترجیح دی مقابلے اس کے کہ اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو آخر کار بادشاہ نے وقتی حکمت کے طور پر اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر وہ جیل میں نہیں ڈال لے تو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بیوی مجھے میں انہوں نے اس نے اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگوں پتہ لگ جائے کہ یوسف کی غلطی تھی اور میری بیوی کی عزت بچ جائے کیونکہ میں ایک وزیر ہوں میں بادشاہ ہوں لوگ میرے بارے میں کیا کومنٹس کریں گے آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے فتنے سے محفوظ ہو گئے جیل میں جا کر ادھر ادھر یہ عورت بھی اس عورت کی بھی بظاہر عزت بچ گئی لوگوں کے سامنے کہ یہ غلط ہے بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات نہیں تھی صرف اپنی عزت کو بچانے کے خاطر اس نے عزیز مصر نے فیصلہ لیا اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان سے کام لینا تھا اور نبی اپنے کام سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں نبی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے ہیں نبی ہر وقت ہما وقت اپنی ذمہ داری کو نباتے ہیں چاہے وہ تلواروں کے سائے میں کیوں نہ ہو قید میں کیوں نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں لوگوں کو توحید کی تعلیم دے دے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اے لوگوں اے قید کے میرے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے بہت سارے معبود بہتر ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایک اللہ کو معبود سمجھتا ہوں تم بھی ایک اللہ کی عبادت کیا کرو تو وہاں دیرے دیرے وہ توحید کی تعلیم دیتے اور لوگ ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر توحید کے دامن کو تھام لیتے شرک اور بت پرستی کے دامن کو چھوڑ دیتے جیل میں دو قیدی تھے جس کا واقعہ ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلاتا تھا تو ان دونوں نے خواب دیکھا ان کو بھی کسی جرم کی وجہ سے بادشاہ نے جیل میں ڈالا ہوا تھا ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے چونچ مارکہ میرے سر سے روٹی کو کھا رہے ہیں اب دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی کا چرچہ پورے جیل کے اندر تھا وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے تو حضرت یوسف نے اس بندے کو جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلا رہا ہوں اسے یہ تعبیر دی کہ تو جیل سے نکلے گا اور دوبارہ بادشاہ کا خادم بنے گا ساقی بنے گا اور تجھے وہ عوضہ دوبارہ مل جائے گا اور اسے کہا کہ تجھے فانسی دی جائے گی تجھے سولی دی جائے گی فانسی دی جائے گی اور اس طریقے سے ان کی تعبیر بتا دی آخر کان وہ اور لیکن بادشاہ نے اس سے ساقی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچ جانا یہ خواب کی تعبیر جب پوری ہو جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بندہ جیل کے اندر بغیر کسی ناکردہ گناہ کی صدا بگت رہا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی جرم نہیں کیا بغیر جرم کے اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے تاکہ بادشاہ اس بات پر نوٹس لے اور مجھے جیل سے باہر کروا دے مجھے باعزت بری کروا دے آخر کار وہ دونوں جیل سے باہر گئے ایک کو فانسی دی گئی اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا کوئی معاملہ تھا جس پر وہ جرم ثابت ہو گیا اور وہ شخص جو اسی معاملے میں پکڑا گیا تھا وہ بری ہو گیا تو وہ دوبارہ بادشاہ نے اس کو اپنا خادم بنا لیا اس کو فانسی دے دی گئی اب ایک وقت گزرتا رہا وقت گزرتا رہا اور بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ سات کمزور گائے ہیں سات کمزور گائے ہیں وہ طاقتور گائے کو کھا رہی ہیں کمزور گائے پتلی دبلی گائے ہیں طاقتور گائے موٹی تگلی گائے کو کھا رہی ہیں اور اس نے دیکھا سات کمزور بالیاں ہیں وہ ہری بھری بالیوں کو کھا رہی ہیں کمزور بالیاں اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا بہت پریشان ہوا آخر اس خواب کی تعبیر کا ہے صبح دربار لگا نجومیوں کو بلایا معبرین کو بلایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت بتاؤ تو جو معبرین تھے انہوں نے کہا یہ تو کیا ہے خیالات ہیں ایسی آجاتے ہیں لیکن بادشاہ کو اتمنع نہیں ہوا بادشاہ کو اتمنع نہیں ہوا کہ نہیں یہ تعبیر اس خواب کی مجھے تعبیر جاننی ہے یہ تو اب مجھے ساقی تھا اس کے معنی وہ ہو اللہ ہاں ہاں ایک بندہ ہے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تمہیں بلکل صحیح مل جائے گی میرے پاس ایک بندہ ہے لیکن وہ بندہ جیل کے اندر ہے اس کا نام یوسف ہے وہ بندہ جیل کے اندر جیل میں مجھے جانا پڑے گا اس سے تعبیر لے کر آنی پڑے گی تو اس طریقے سے بادشاہ نے اس کو جیل میں جانے کی اجازت دی اور اب اسے کئی سالوں کے بعد حضرت یوسف یاد آئے تو اب حضرت یوسف کے پاس وہ گیا اور حضرت یوسف سے ملاقات کری حضرت یوسف کے اخلاق دیکھئی حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا بھائی تم تو مجھے بھولی گئے میں نے تمہیں تعبیر بتائی تھی اور ایک تم سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میں نے تذکرہ کہ سالوں سال سالوں سالوں بندہ بھولا رہا اچانک اس سے یاد آیا ایک بندہ جیل کے اندر ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے حضرت یوسف نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ بھائی تم مجھے کیوں بھول گئے تم نے میرا احسان یاد نہیں رکھا حضرت یوسف نے احسان نہیں چتلایا جیسے ہی اس نے خواب بتایا اور یہ کہا تو حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتا دی حضرت یوسف نے تعبیر یہ بتائی کہ اس ملک میں سات سال خوشحالی گائیں گے خوب بارشیں ہوں گی خوب غلہ ہوگا خوب پیداوار ہوگی لیکن اگلے سات سال اتنے خطرناک ہوں گے نہ بارشیں ہوں گی نہ غلہ ہوگا پورے مصر کے اندر قہد پھیل جائے گا بھکمری پھیل جائے گی تو یہ تعبیر اس خواب کی ہے اب اس نے بادشاہ کو جا کے خواب بتایا کہ اس اس طریقے سے سات سال تو آپ کے ملک میں پیداوار کی ریل پیل ہوگی خوب غلہ پیدا ہوگا لیکن اگلے جو سات سال آئیں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے نہ بارشیں ہوں گی نہ پیداوار ہوں گی مویشی بھوک سے مریں گے انسان بھوک سے مریں گے اگر آپ نے صحیح طور پر انتظامات نہیں کیے یہ تعبیر اس نے بتائی بادشاہ کوئی تعبیر سمجھ میں آگئی لیکن بادشاہ نے کہا اس کا سولیشن کیا ہے اس کا سولیشن کیا ہے کہ ہم ان سات سالوں میں کس طرح کے انتظامات کریں پھر اگلے سات سالوں میں کس طرح کے انتظامات کریں اس کا سولیشن ہمیں دھوننا ہے تو حضرت یوسف نے یہ بھی کہا تھا اس کا سولیشن میرے پاس ہے اور میں اس کا سولیشن بتاؤں گا تو بادشاہ پھر ان سے جیل میں ملنے گیا اور اگلے پھر ایک لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ اس واقعے کو ہم تکمیل تک پہنچائیں گے اگلے جمعہ کا آپ انتظار کریں انشاءاللہ یہیں سے واقعہ شروع ہوگا اور حضرت یوسف کی طریقے سے بادشاہ بنے اور کیا وہ سات سال کیسے گزرے پھر اگلے سات سال کیسے گزرے اس کو جاننا ہے تو اگلے ہفتے کائم سے تشریف لائے انشاءاللہ یہ واقعہ بین کیے جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين